صدر جو بائیڈن نے میڈل ایسٹ سے مطالق اپنی پالیسی کے کچھ خد و خال جو ہیں وہ واضح کرنا شروع کر دیئے ہیں میں ہوں منور مرزا تعداد ترین تجیہ کے ساتھ حاضر ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیٹم کو کلک کرنا نہ بھولیے گا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن نے اپنی خارجہ پالیسی اور خاص طور پر میڈل ایسٹ سے مطالق جو ان کے خد و خال تھے جس قسم کی پالیسی کو آؤٹلائن کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے کچھ کچھ اس کی وضحات جو ہے وہ آپ سامنے آنا شروع کر دی ہے اس کا سب سے میجر سٹیپ کل انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کی پہلی سخریر میں کی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو سعودی عربیہ اور اس کا اتحاد ہے جو یمن میں جنگ لڑا ہے اس کی حمایت سے وہ بڑھو کر رہے ہیں یعنی اب وہ سعودی عربیہ یو اے ای اور جو اتحاد یمن میں جنگ کر رہا ہے اس کا وہ ساتھ نہیں دیں گے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو انہوں نے اپنے آنے کے ساتھ ہی آمز امبارگو لگایا تھا ان ملکوں کے اوپر تو اب وہ جو ہے وہ ایک طرح سے مستقل ہوگا اور وہ اس جنگ کے لیے سعودی عربیہ کو کسی قسم کی ہتھیار اور اطلاح پر ہم نہیں کریں گے اس سلسلے میں انہوں نے اپنا ایک خصوصی ایلچی بھی میڈلیسٹ کے لیے مقرر کیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب اور جو خلیج کے ممالک ہیں چونکہ ٹرمپ کی پولیسی کی وجہ سے ان کے بہت قریب آگئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یمن کی جنگ کوئی ٹرمپ کے دور میں نہیں شروع ہوئی تھی بلکہ یہ صدر اوبامہ کے دور میں شروع ہوئی تھی جو کہ ڈیموکریٹس ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کے دور میں جو بائیڈن جو تھے وہ نائب صدر تھے تو اس دوانے میں شروع ہوئی تھی اور انہوں نے نہ صرف سعودی عربیہ کی حمایت کا اعلان کیا تھا بلکہ انہوں نے اسے وہ میزائل بھی فروغ کیے تھے جن کی مدد سے وہ یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف اپنی جنگ کو جاری کی ہوئے تھے تو اس کا مطلب اب یہ بھی ہوا کہ وہ یہ میزائل جو ہیں وہ سعودی عربیہ کو نہیں فرام کیا جائیں گے دوسری اب اس سلطلے میں صدر ٹرمپ کے زمانے میں ایک خاص قسم کی غربت جو تھی وہ خلیج کے ممالک سے انہوں نے پیدا کی تھی اور ان اقدامات کی وجہ سے اسرائیل اور ان عرب ممالک کے درمیان باقاعدہ صفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے دوسری بات یہ تھی کہ قطر اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے اور خلیج تاؤن کے جو کانسل کے جو ارکان تھے ان سے جو ان کے تعلقات منقطع ہو گئے تھے وہ دوہزار سلطلہ میں وہ بھی زبارہ جانے سے پہلے بحال کر کے گئے ہیں تو ایک تو اسرائیل کا اتنے قریب آ جانا اس کا مطلب یہ ہے اور دوسری طرف سے امریکہ کا یہ جو حمایت واپس لے لینا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ اب یہ جو یمن کی جنگیں یہ ختم ہونی چاہیے اور جیسا کہ مختلف قسم کے فگر دار ہیں کوئی کہتا ہے پچاس ہزار اس میں اب تک علاق ہو چکے ہیں کوئی کہتا ہے ساٹھ ہزار علاق ہو چکے ہیں لیکن چاہے جتنے بھی ہوں لیکن بہت بڑی تعداد کے اندر جلاکتیں ہوئی ہیں اس میں ہوسی باغیوں کے مطالق سعودی عربیہ اور ان کا الزام یہ ہے کہ ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے اور وہ ان کو اسلاح بھی فرام کرتا ہے مالی سپورٹ بھی دیتا ہے اور تربیت وغیرہ بھی دیتا ہے تو دوسرے الفاظ میں امریکہ نے ایک طرح سے اپنے جو قریبی اتحادی تھے ان کا ساتھ دینے سے اب انکار کر دیا ہے جبکہ اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ ایران نے ہوسی باغیوں کے مطالق نہیں کی تو ماہرین اسے اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ شاید جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ نیوکلئر ڈیل کے سلسلے میں ایران سے دوبارہ رابطہ کا قائم کرنے کوش کریں گے تو این ممکن ہے کہ یہ کوئی اشارہ ہو کہ دیکھئے ہم نے یہ ایک پہلا قدم اٹھا لیا ہے اب آپ دوسرا قدم اٹھائیں امریکہ کو اور ایون جو بائیڈن کی جو انتظامیہ اس کو جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے نیوکلئر ڈیل کی جو شک ہے جس کے اندر یونیون کی افسودگی کو صرف پانچ پرسنٹ سے کم پر رکھنا ہے اسے بیس پرسنٹ تک بڑھا دیا ہے جس سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ نیوکلئر احتیار بنانے کے قابل نہ ہو جائے لیکن اس لئے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایران اس کی پابندی نہیں کرتا تو پھر وہ نیوکلئر ڈیل کے اوپر دوبارہ غور نہیں کریں گے لیکن بہرحال امریکہ کی جانب سے یہ ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ کم از کم یمن کے معاملے کے اندر جو عرب ممالکیں ان کی حمایت نہیں کرے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیوکلئر ڈیل ہوا تھا تو عرب ممالک اور اسرائیل دونوں کو بڑے شدید تحفظات تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سے میڈل ایسٹ کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے یعنی طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا اور ایران کے فیور میں چلا جائے گا لیکن اس وقت اوبامہ انتظامیہ نے اس بات کی بلکل پروانے کی تھی اور کوئی توجہ نہیں دی تھی بلکہ ان کے جتنے منجمے دساتے تھے جو چاریس ارب ڈالر سے بھی زیادہ تھے وہ امریکہ سے ریلیس کر دیئے تھے اور اسی طرح یورپی ممالک نے بھی ایران سے قریبی تعلقات رکھ دیئے تھے تو اب لیکن ایک ڈیولپنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں سعودی عربیہ اور یو اے ای اور دوسرے ممالک کے تعلقات بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے اور اسی سرپرستی میں اور غالباً اسی تحفظات کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیل سے صفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے تھے یوروشلوم کو بھی امریکہ نے ایک کیپٹل کے طور پر تسلیم کر لیا تھا اسرائیل کا جس پر ساری دنیا کے بیشتر ممالک کو اعتراض تھا لیکن بہرحال وہ بھی ایسا ہو گیا تھا اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ تو یمن کے معاملے میں وڈڈاؤ کر رہا ہے لیکن اسرائیل جو ہے وہ عربوں کا بڑا اتحادی اور ساتھی بن کے سامنے آیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انٹریکشن ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں تو کوئی ذرا سی بھی ضرار نہیں آئی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے جیسے پتا چاہتا ہو کہ وہ اسرائیل کو اپنا اب بھی نمبر وان اتحادی نہ سمجھتا ہو تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ یہ جو صفارتی تعلقات خاہم ہوئے ہیں اور یہ جو امریکہ نے بڈرول کیا اس کے بعد کیا رییکشن آتا ہے سامنے عربوں کا اسرائیل کا اور ایران کا تو پہلی بات تو یہ ہے دوسرا جو بائیڈن نے یہ بھی اعلان کیا کہ تارکین کی تعداد جو کہ گھٹا کے پچیس ہزار کر دی تھی یعنی امیگرنٹس کے آنے کی امریکہ میں اسے اب وہ ایک لاکھ پچیس ہزار کر رہے ہیں تو یہ بھی ٹرمپ کی پولیسی کا بلکل مخالف ہو کیونکہ انہوں نے امریکہ فرسٹ کا نارا لگایا تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے جو ہے وہ امریکنوں کا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جرمنی کے اندر جو فورس رکھی گئی تھی اس کو گھٹا کر انہوں نے آٹھ ہزار کر دیا تھا لیکن جو بائیڈن نے کہا کہ نہیں ہم اسے دوبارہ پہتیس ہزار تر اوپر تک پہنچا دیں گے اور وہاں رکھیں گے صدر ٹرمپ کو بیسک اس میں اعتراض یہ تھا کہ نیٹو جو ان کے اتحادی ہیں یورپ کے وہ اپنی جو رقم ہے نیٹو کے سلسلے میں وہ ادا نہیں کرتے اس لیے وہ ان کی حفاظت کے لیے امریکنوں کو بہت آئینات نہیں کریں گے یہ فالیسی چینج ہے جو ٹرمپ کے مقابلے میں صدر جو بائیڈن نے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ خزشتہ مہینے جب سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد ڈینیل پرل کے مقدمے میں جو عمر سعید شیخ تھے ان کو رہائی کا حکم ملا تھا اس پہ امریکہ نے اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا تھا اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انتھنی بلنٹن انہوں نے باقاعدہ ہاں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود کو ریشی کو فون کر کے اپنی اس تشویش کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اتباعت میں بہت پورا عظم ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں ڈینیل پرل کے قاتلوں کو سدہ دلوائیں گے اور انصاف دلوائیں گے چاہے ہو جس طرح بھی ہو تو یہ بات اس وقت انہوں نے کہی تھی تو یہ اس کے رابعہ طالبان کے سلسلے میں بھی ان کا رویہ یہ ہے کہ ہم مانیٹر کریں گے کہ طالبان کی جو پولیسی ہے وہ کتنی تشدد پر مبنی ہے اور کیا انہوں نے وہ تشدد کا جو رویہ تھا وہ ٹرمپ اور ان کے دور کے امریکی طالبان مہادے کے بعد ختم کر دیا اور جو ان کی بات چیز چل رہی تھی افغان حکومت سے اس کے اوپر وہ کہاں تکا عمل درامت کر رہے ہیں اگر وہ عمل درامت نہیں کر رہے تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ فوجوں کی واپسی اور دیگر معاملات کو کے اوپر دوبارہ اثر انہوں وہ غور کریں گے تو کیوں رکھتا ہے کہ جیسا کہ امید تھی کہ بہت زیادہ جلدی صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ خارجہ پالسی کے معاملات کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنے اندرونی معاملات کی طرف زیادہ توجہ دیں گے لیکن اب یہ جو تین چار چیزیں سامنے آئیں ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ فیصلے وہ ضرور ایسے کر رہے ہیں جس سے یہ واضح طور پر پتا چلے کہ ان کی جو پالسی ہے یعنی صدر جو بائیڈن کی وہ سابق صدر ٹرمپ کی پالسی سے کم از کم میڈل ایسٹ کے معاملے کے اندر بلکل فرق ہے